جینیو پرشاشن پر جان بجھ کر گھڑی کرنے کا آروب جو ہمارا وائس چینسلر اس کیمپس میں لاغو کرنے کو تلاغ ہوا ہے جب سے آیا ہے ایک ایک کر کے یہی ساجی سے کیسے اس یونیورسیٹی میں صرف بیلڈنگ رہے اور سٹوڈنٹس گائب ہو جائے اور خاص کر جو مارجنلائز تپکے سے آتے ہیں جو گریب تپکے سے آتے ہیں جو ایسی ایسٹی او بیسی آتے ہیں ان سب کو نکال دیا جائے اور اسی لیے آج جرورت ہے کہ جو مویمنٹ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں موڈی جی آئے پارلیمنٹ میں اور بہت بڑی بڑی باتیں کیے بولے کہ دو دن کے اندر ہم نے ای ڈا بلو ایس کا ریزرویشن دے دیا ہے ہم نے گریب لوگوں کے لیے کیا ہے اب سب ہمیں ووٹ دیجئے دو دن کے اندر کوئی نہیں کر سکتا تھا ہمارا پروسپیکٹرز بھی لیک ہو کے آیا آج تک جنو میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ پروسپیکٹرز لیک ہو گیا اور اس پہ یہ وائس چینسلر کہہ رہا کہ ہم آن لائن اگزام لیں گے آپ سب آکے آن لائن اگزام دیجئے سارے ٹیچرز کو یہاں بولا گیا کہ آپ اپنا کوئیسٹن پیپر ہمیں سممیٹ کیجئے ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہیں اس وائس چانس لوگ کو چیلنج دینا چاہتے ہیں باقی تو چھوڑیے صرف ایسل کا کوئیسٹن پیپر آپ چیک کر کے دکھائیے ان کی ہمت نہیں ہے وہ کرنے کی اتنا وہ پڑھا لکھانے یہ کامپیٹنٹ نہیں ہے یہ میں یہاں سے بول رہی ہوں اور اسی لئے اس کو اس کیمپس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اور اسی لئے جب میں نے بولا کہ یہ ایشو کو جنرل الیلیکشن کا ہونا پڑے گا کیوں کیوں کیونکہ یہ مودی جی بولے کہ گریب تبکوں کے لوگ آئیں گے چھتیس سر روپے دے کے کون سا گریب آ پائے گا اگزام تک نہیں دے پائے گا وہ اندر کیسے آئے گا مجھے بھی یاد ہے جب دو ہزار بارہ میں میں فرم پڑ رہی تھی میں نے بھی سوچا تھا کلیٹ کا فرم بھروں گی تب وہ پچیس سر روپے کا ہوا کرتا تھا اور میرے گھر والوں نے مجھے بھرنے نہیں دیا کتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اور وہ تب جب ہمارے گھر والوں کو لگتا ہے کہ ہم گریب نہیں ہیں ایسی استیتی میں ہم یہ فرم نہیں بھر سکتے وہ کیسے سوچ رہے کہ یہ فرم لوگ بھر پائیں گے اور اس گسے میں ہمیں اترنا پڑے گا ان کو بولنا پڑے گا آپ نے جو کیا ہے یہ ہر ایک سٹوڈن دیکھ رہا ہے اور جتنے لوگ یہاں فرم بھرتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ساجی سے صرف ایک یونیورسٹی بڑھواد کرنے کو نہیں ہے اس کو تو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بھاگی ہر جگہ ہو چکا ہے online exam mcq کی بات کی گئی ہم ان سے پوچھنا ساتھیں کون سا ریسرچ mcq کے تھروں ہوتا ہے کیا آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ٹک لگا کے کسی پروفیسر نے صحیح کہا کہ جینیو کا exam کا سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ چار option اگر آپ کو دیا جائیں آپ پانچ ماں ڈھونڈ نکالیں گے کیونکہ اسی critical thinking کو promote کرتا ہے جینیو کہ اگر ہم کسی question paper کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم critical thinking بہت سارا جو پسپیکٹیو ہے اس کے تھروں ہم اپنا پسپیکٹیو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایک نظریہ سے دیکھا ہو میرا ایک نظریہ ہے اور اسی لئے بار بار جب ریزرویشن لاغو کیا جاتا ہے فلوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جب جینیو میں مارجنلائز تپکے لوگ آتے ہیں تو اپنی جگہ کی بات کرتے ہیں اپنے جو سوسائیٹی میں جو ہو رہا ہے اس کو بدلاؤ کی طرح دیکھتے ہیں لڑو پڑھائی کرنے کو پڑھو سماج بدلنے کو کیونکہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے یہاں تک آنے کے لئے اور اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ آ سکے یہاں پہ پڑھ سکے کرٹیکل ٹھنکنگ لگ سکے اور ایک بدلاؤ کا سپنا دیکھ سکے ایک ایسے بھارت کا سپنا دیکھ سکے جہاں پہ سب کو سکھا سب کو کام ہو ہیلک ایجوکیشن سب کو ملے فری ملے اور یہ اے ان ساری چیزوں کو بیچ رہے ہیں ساید ہمارے پورانے جنریشن کے جو لوگ ہو وہ کبھی سوچے نہیں ہوں گے کہ پانی ہمیں خرید کے پینا پڑے گا لیکن آج ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں اور کل سکھا بھی سب کو خرید کے لینا پڑے گا اس کا پروسس سرو کر چکے ہے یہ مودی جی ابھی جب پلواما میں چیزیں چل رہی تھیں اس کیمپوس میں ایک 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 ایڈمی کاؤنسل کو ہم نے روکا تھا بولا تھا ہم نہیں چلنے دیں گے کیونکہ جینریشن کو نہیں بلائے گیا ہے سٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیو کو نہیں بلائے گیا ہے اور اس میں یہ ساری پولیسی لینے والے تھے جب ہمارے دیش میں ہمارے جو سورکشاہ ہمیں جو کرتے ہیں ان پر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہم نے بولا کہ ہم پروٹیس نہیں کریں گے اور ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ یہ سب چیزیں مت کیجئے یہ دور نہیں ہے لیکن ہمارا وائس چانسلر ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کیا چل رہا ہے دیش میں نہیں چل رہا ہے وہ اپنے کام کرتے رہے ہمارے اوپر یہ ساری پولیسی لاتے رہے اسی طرح موڈی جی بھی اپنا کیمپین کرتے رہے اور اسی دور میں پانچ ہوای اڈو کو بیچ دیا اور یہ ہمارا ایجوکیشن بیچ رہا ہے ایسے دور میں جب الیکشن ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے یہ جو رسل بی جی پی کے لوگ ہیں ہمیں جو نیوانے کا سپنا دیکھتا ہے جو پڑھنے کا سپنا دیکھتا ہے ایک اچھے بھارت بنانے کا سپنا دیکھتا ہے ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ موڈی جی ہے تب ممکن نہیں ہے سکشا ہے تب ممکن ہے سکشا ہے تب سمانتا ہے سکشا ہے تب سمان ہے سکشا ہے تب بھکاس ہے یہ ساری چیزیں ان کو سمجھانی پڑیں گی آپ کو لگ رہا ہے کہ بینا ایجوکیشن کا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نوکری پکورے تلنا آپ کے لیے سائیبر سیل میں کام کرنا یہ نوکری ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو نوکری نوکری وہی ہوتی ہے جو ایسا پروڈکشن ہمیں کرائے تاکہ اس دیش کو آگے لے کے جائے نہ کی ہندو مسلمان میں لڑائے گلت گلت ویڈیو ڈال کے آپ گنگے کروالیجے پورے دیش میں لیکن یہ دیش آپ کو ایکسپوز کرے گا بولے گا کہ آپ یہ جو فالس دائکوٹمی کر رہے ہیں انٹرنل اینیمی انٹرنل اینیمی تب سے کیے جا رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ اس دیش کا اگر انٹرنل اینیمی کوئی ہے تو یہ آر ایسس کے لوگ ہیں اور یہ آج سے نہیں سوطنطرہ ٹائم سے ہیں یہ لوگ جب ہمارے دیش میں لوگ مر رہے تھے اپنے جان دے رہے تھے آزادی کے لیے تب یہ ساورکر کا فوٹو ایدھر لگا ہے یہ لوگ ہی بیٹیسس کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ ہمیں مافی دے دیجئے اور ابھی یہ بول رہا ہے کہ مرتیو جیتے گا یا پھر مرتیو جیتے گا یہ ساورکر جب مافی نامہ دو گے تو ساورکر جیتے گا مافی نامہ دو گے دیش بیچو گے تو کون جیتے گا ساورکر جیتے گا اگر ان کی چلتی تو بیٹی سر کے گلام ہوتے ہم ابھی ابھی بھی ہم گلام ہوتے گا ان کی چلتی اور اسی لیے پھر سے ایک بار یہ دور آ گیا ہے کہ ایک ایسے لوگ ہے جو پھر سے ہمیں گلام کرنا چاہتے ہیں جو دیش کو بیچنا چاہتے ہیں الگ الگ طریقوں سے ہوائی اڈے بیچ دیا لالکلہ تک بیچ دیا لالکلہ اور اسی لیے اسی لیے جب سب کچھ بیچنے کی بات چل رہی ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم بھگت سنگھ کے جنریسل سے جو ہنگر سٹائٹ بھی کیا ہستے ہستے فاسی پہ چڑ گیا لیکن اپنی لڑائی چلاتا رہا یہ بولتا رہا کہ اگر انڈیا ہوگا تو ایک ایسا انڈیا ہوگا جس پہ سب کو سامانتا ہوگی سب سکھا لے سکتا ہے اور اسی لیے آج ہم جنریسل پہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس پنتے کو آگے لے کے جائے اور ان کو بولے کہ آپ چاہتے ہیں انٹی نیشنل نیشنل کا ڈیبیٹ کرنا ہم ان ساری چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری نوکڑی کہاں ہے آپ بتائیے ہمارا ایجوکیشن کہاں ہے آپ نے کتنے ہسپیٹلز کھولے ہیں کتنے نئے انورسٹیز کھولے ہیں یہ ساری چیزیں آپ بتائیے ورنہ آپ کو یہ دیش کا چندہ اکھار فکے گا یہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بولتے ہوئے یہاں پہ اس وائس چانسلر کا پتلا ہم دہن کریں گے اس کو جلائیں گے کیونکہ وہ ریپریسین کرتا ہے اس کیمپس میں اس سوچ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو آندولن کو یہاں سے جو آگ جلے گی اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یہ انشور کریں گے کہ پورے دیس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا چل رہا ہے جینیو میں کیسے ایک طرف آپ ایڈابلوے سیڈابلوے س کر رہے اور کیسے دوسری طرف لوگوں کا ایکسکلوزن کر رہے ہیں کس طرح سے سیٹ نہیں آ رہی ہے ایمپل پی ایجڈی میں لوگوں کو ریسرچ کرنے ہی نہیں دینا ہے ایک سینٹر ایکسکلوزن کا اس میں ایسٹی کا سیٹ نہیں ہے اس نے ورہا ایکسکلوزن کیا ہوگا اب ڈیپریویشن پوائنٹ اس کے لیے جینیو جانا جاتا ہے وہاں پہ ڈیپریویشن پوائنٹ کتم کر رہے ہیں بی اے لیٹرل انٹری جس میں بی اے فرسٹیر میں انگلیس پہ پوچھتے ہیں جو نہیں آ پاتے ہیں وہ بی اے سیکنڈ ڈیر میں دیتے ہیں ان کو وہ بند کر رہے ہیں اور تب کر رہے ہیں جب پورا ایسل بول رہا ہے کہ ہمیں بی اے لیٹرل انٹری کا ایکزام چاہیئے ایسے دور میں جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو اینیمی ہے اس کو اب اکھار فیکنا ہے اور اسی لیے اس کو چلانے کے بعد باقی سپیکرز جس کو بولنا ہے بولیں